دوستو تو فائنلی اب بگ بوہس کے غر میں سب سے بڑی وائیڈ کار اینٹری ہونے جاری ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ آج ہم آپ کے لئے بگ بوہس کے اس کنٹیشن سے جلی ایک بہت بڑی خبر ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ لے کر آ گئے ہیں جو اب بگ بوہس کے غر میں وائیڈ کار اینٹری کے ذریعے دستک دینے والا ہے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے شروع ہوئے اب پورے دو مہینے ہو چکے ہیں اور ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ میکرس نے یہ پوری طرح سے تائے کر لیا ہے کہ اب وائیڈ کار انٹری کے ذریعے تیسرا کنڈیشنل بھی گھر میں آنے جا رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ جو کنڈیشنل اس بار وائیڈ کار انٹری کے ذریعے اب گھر میں آنے جا رہا ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے چھوٹا موٹا کوئی شخص نہیں ہے بلکہ آپ کو بتا دیں کہ وہ شخص سے ٹی وی انڈرسٹری کا ایک بہت بڑا سٹار ہے جی ہاں دوستو آپ بلکل سہی سن رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جو کنڈیشن اب بگ بوس کے گھر میں دستک دینے جا رہا ہے وہ ایک ایسا سٹار ہے جسے آج پوری دنیا جانتی ہے اور آپ سب بھی اس کا نام سن کر حیران ہو جائیں گے آخر کیا ہے پوری خبر آخر کون سا ہے وہ نام چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس سے جڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جی ہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ سب نے سیریل سوراگنی دیکھا ہوگا تو آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر میں جو ایکٹر اب آنے جا رہا ہے وہ ایکٹر سوراگنی جیسے بڑے سیریل میں کام کر چکا ہے اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ اس شخص نے کلر ٹی وی کے سب سے بڑے شو یعنی سسروال سیمر کا جیسے بڑے سیریل میں بھی کام کر چکا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس شخص کا نام ہے نیمیش تنیجا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ نیمیش تنیجا اب بگ بوس کے گھر میں وائل کار انٹری کے ذریعے دستک دینے جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ریپورٹس کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ کلچ ٹی وی نے اور ساتھ ساتھ بگ بوس کے میکرس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے نیمیش تنیجا کو شو میں آنے کے لیے اپروچ کیا ہے انہوں نے ابھی ہاں نہیں کہا ہے لیکن انہیں دیکھ کر اور ان سے بات کر کے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بگ بوس کے گھر میں آنے کے لیے ضرور تیار ہو جائیں گے جی ہاں دوستو آپ برکسے ہی سن رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اس بار بگ بوس کے گھر سے ایک بہت بڑا کنٹیشن باہر ہونے جا رہا ہے جی آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر سے اس بار ایک بہت بڑا ایلیمنیشن ہونے جا رہا ہے اور جو کنٹیشن بگ بوس کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ اج کے لیے جانے والا ہے اس کنٹیشن کا نام ہے تینا دتا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر میں کہا جا رہا ہے کہ اب تک جتنے بھی کنٹیشن ہے ان میں سے سب سے کم ووٹ تینا دتا کو ملے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اگر بگ بوس کے گھر سے دو کنٹیشن بہار ہوئے تو آپ کو بتا دیں کہ وہ دو نام ہوں گے تینا دتا اور ساجد کھان کیونکہ تینا دتا کے بعد ساجد کھان کو سب سے کم ووٹ ملے ہیں فیلال اس قبر میں اتنا ہی دوستو آپ کو اس کے بارے میں کیا کچھ کہنا ہے ہماری ایک مینٹ بوکس میں ضرور لکھیں اور بگ بہت سے جوڑی ہر بڑی قبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی